آرمی چیف کی زیرہ صدارت کور کمانڈر کانفرنس جاری ملک کی داخلی سلامتی صورتحال پر بھی مشاورت ملک کو درپیش مسائل اور سرحدی چیلنجز کا جائزہ وزیر آزم کی زیرہ صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس دس نگاتی اجنڈے پر غور آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیقے لیے قانون سازی پر مشاورت گیس اور بجلی کے قیمتوں سے متعلق الگ الگ بریفنگ ملک کے مجموعی سیاسی و معاشی صورتحال کا جائزہ لاہور میں اورنج لائن ٹرین کا افتتہ آج ہوگا ستائیس کلومیٹر ٹریک پر چھبیس اسٹیشنز بنائے گئے اورنج لائن کی جدید ٹرینیں چین سے منگوائی گئیں ہر بھوگی میں ساٹھ سیٹیں اور دو سو مسافروں کی گنجائش خواتین و معذور افراد کے لیے علیہ دا سیٹیں مختص آسٹریلیا میں شکست کا ذمہ دار کون احسان مانی نے ذمہ داری قبول کر لی سنما کو انٹرویو میں کہا مضبع الحق کو کوچنگ کے نتائج دینے میں تھوڑا وقت لگے گا کھلاریوں کے فٹنس لیول پر کام کرنا ہوگا اب ہوم سریز پاکستان کے علاوہ کہیں نہیں کھیلیں گے وزیراعظم عمران خان پی سی بی کے معاملات میں مداقلت نہیں کرتے اگر وزیراعظم کوئی رائے دیں گے تو وہ فائدہ مند ہوگی راول پنڈی سٹیڈیم پاک سری لنکا ٹیسٹ کی محضبانی کے لیے تیار صرف ایک روز باقی پاک سری لنکا پہلا ٹیسٹ کل کھیلا جائے گا سٹیڈیم کے اندر اور باہر تمام تیاریاں مکمل میچ کے لیے دونوں ٹیموں کی پریکٹس جاری کپتان ازر علی اور سری لنکن قائد کرونا رتنے پریس کانفرنس کریں گے ٹرافی کے نمائی بھی آج ہوگی اور پشاور کا سمی اللہ ملک کا سب سے تیز ترین شخص بن گیا نیشنل گیمز میں سو میٹر کا فاصلہ دس اشاریہ چھ چار سیکنڈ میں ٹیکر کے گولڈ میڈل جیتا ملک میں ٹیلنٹ موجود ہے بس صحیح موقع کی ضرورت ہے پاکستانی حسین بولٹ کی پروگرام نیا دن میں گفتگو بولڈ والر ٹھیک ہے لیکن پلیئر کو مطلب فیسیلٹی اس طرح نہیں دیتا ہے جس طرح باہر لوگ کو فیسیلٹی دیتا ہے سپورٹسمن کے سپورٹسمن کو اگر ہم اس طرح فیسیلٹی مل جائے نا تو انشاءاللہ ہم پاکستان کے لیے مزید اور میڈل لے سکتے ہیں پاکستان میں بہت ٹیلنٹ ہے آرمی چیف کی زیرت صدارت کور کمانڈر کانفرنس جاری ملک کی داخلی سلامتی صورتحال پر بھی مشاورت ملک کو درپیش مسائل اور سرحدی چیلنجز کا جائزہ وزیر آزم کی زیرت صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس دس نکاتی اجنڈے پر غور آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیقے لیے قانون سازی پر مشاورت گیس اور بجلی کے قیمتوں سے مطالق الگ الگ بریفنگ ملک کے مجموعی سیاسی و معاشی صورتحال کا جائزہ لاہور میں اورنج لائن ٹرین کا افتتہ آج ہوگا ستائیس کلومیٹر ٹریک پر چھبیس اسٹیشنز بنائے گئے اورنج لائن کی جدید ٹرینیں چین سے منگوائی گئیں ہر بھوگی میں ساٹھ سیٹیں اور دو سو مسافروں کی گنجائش خواتین و معذور افراد کے لیے علیہ دا سیٹیں مختص آسٹریلیا میں شکست کا ذمہ دار کون احسان مانی نے ذمہ داری قبول کر لی سنما کو انٹرویو میں کہا مضبع الحق کو کوچنگ کے نتائج دینے میں تھوڑا وقت لگے گا کھلاریوں کے فٹنس لیول پر کام کرنا ہوگا اب ہوم سریز پاکستان کے علاوہ کہیں نہیں کھیلیں گے وزیراعظم عمران خان پی سی بی کے معاملات میں مداقلت نہیں کرتے اگر وزیراعظم کوئی رائے دیں گے تو وہ فائدہ مند ہوگی راول پنڈی سٹیڈیم پاک سری لنکا ٹیسٹ کی محضبانی کے لیے تیار صرف ایک روز باقی پاک سری لنکا پہلا ٹیسٹ کل کھیلا جائے گا سٹیڈیم کے اندر اور باہر تمام تیاریاں مکمل میچ کے لیے دونوں ٹیموں کی پریکٹس جاری کپتان ازر علی اور سری لنکا قائد کرونا رتنے پریس کانفرنس کریں گے ٹرافی کے نمائی بھی آج ہوگی اور پشاور کا سمی اللہ ملک کا سب سے تیز ترین شخص بن گیا نیشنل گیمز میں سو میٹر کا فاصلہ دس اشاریہ چھے چار سیکنڈ میں تیہ کر کے گولڈ میڈل جیتا ملک میں ٹیلنٹ موجود ہے بس صحیح موقع کی ضرورت ہے پاکستانی حسین بولٹ کی پروگرام نیا دن میں گفتگو بولڈ والر ٹھیک ہے لیکن پلیئر کو مطلب فیسلیٹی اس طرح نہیں دیتا ہے جس طرح باہر لوگ کو فیسلیٹی دیتا ہے سپورٹسمن کو اگر ہم اس طرح فیسلیٹی مل جائے نا تو انشاءاللہ ہم پاکستان کے لیے مزید اور میڈل لے سکتے ہیں پاکستان میں بہت ٹھیک ہے لے